اما بعض فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في سورة الزخرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین والکتاب المبین انہا جعلناہ قرآن عربی لعلكم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيٌّ حَكِيمٌ وقال تبارک و تعالی کما ورد في سورة الواقعة فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهْرُونَ تَنْزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة الفجر بل هو قرآن مجید فِي لَوْحِ مَحْفُوظ صدق اللہ العظیم رَبِّ شَحْلِ صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَالِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللہمارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُخْنَا اتباعَهُ وَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُخْنَا اشْتِنَابَهُ اللہمارِحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيبِ وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا تعارف قرآن کے زمن میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ کیا ہے یہ تین جملوں پر مشتمل ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور تیسرے یہ کہ یہ مکمل محفوظ شکل میں موجود ہے بینو عن اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے یہ کم سے کم تین اجزاء ہیں ہمارے عقیدے کے قرآن مجید کے بارے لیکن اب اس کی کچھ علمی توضیحات سب سے پہلے یہ کہ کلام ہونا اس کا اللہ کا کلام ہونا ہے اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے یہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دی گئی تھی وہ لکھی ہوئی شکل میں پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی صورت مجید گئی تھی اور قرآن مجید کی تنزیل جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پر ہوئی ہے وہ ایک مختلف صورت میں ہوئی ہے اس کو قرآن مجید خود اللہ کا کلام قرار دیتا ہے چنانچہ سورہ توبہ کی آیت ہے آیت نمبر چھے وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَ فَعَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَكَ لَامَ اللَّهُ سُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَا جب حجرت کے نوے سال آخری وارننگ دی گئی تھی مشرقین عرب کو کہ اب صرف تمہیں چند مہینے کی محلت دی جا رہی ہے اس دوران میں آخری فیصلہ کر لو اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں اس لیے کہ اس کے بعد مشرقین عرب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں تہہ تیخ کر دیا جائے گا فَإِذَنْ صَلَقَ الْأَشْحُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَيَتْتُمُوْهُ جب یہ محلت ختم ہو جائے تو ان مشرقین کا قتل عام کرو اس کی وضاحت پھر جب سورہ توبہ ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہوگی اس وقت یقینت ذہن میں پوچھ اشکالات آئیں گے لیکن اس وقت اس زمن میں تفصیلی بحث کا موقع نہیں اب اس میں ایک استثناء رکھا جیا کہ ایک مشرق ہے وہ چاہتا ہے کہ اتنا بڑا چیلنج جو ہمیں دے دیا گیا تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم آئیں آپ کے پاس بیٹھیں کچھ دن رہیں اللہ کا کلام سنیں آپ کیا بات منوانا چاہتے ہیں اس کے لئے کیا دلائل ہیں اس کو اچھی طرح سمجھیں اس کا ہمیں موقع ہونا چاہیے اس کے لئے یہ آیت نازل ہوئی وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَعَ رَكَ اے نبی اگر ان مشرقین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے فَعْدِرُ اسے پناہ دیجئے حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے ثُمَّ عَبْلِغُ مَعْمَنَا پھر یہ بھی نہیں کہ اسی وقت اسے کہا جائے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے نہیں پھر اسے اس کے امن کے مقام پر پہنچا تو یہ جو آیت ہے اس میں لفظ کلیر آگیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے لیکن اب اسی تل کے اوٹ میں پہاڑ والا مسئلہ ہے ٹپ آف آئس برگ اس کے نیچے وہ کتنا بڑا تودہ ہوتا ہے کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ بڑا مسئلہ گہرا ہے اور علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ اور اس کی صفات کے مابین کیا ربط و تعلق ہے آیا صفات ذات کا جزہ ہیں جزوے لا ینفق ہیں حصہ ہے یہاں کوئی زائد برزات ہے جس کو علامہ اقبال لے ایک جگہ کہا ہے ہیں صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدا یا عینِ ذات یہ ہمارے علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن یہ کہ اس میں متکلمین کا جو تقریباً اجماعی فیسدہ ہے وہ دو لفظوں میں آتا لا عین و لا غین اللہ کی صفات نہ تو اس کی ذات کا عین ہے نہ اس کی ذات سے غیر ہے بہت پیچیدہ شکل ہے اور یہ بھی اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے میں صرف کسی اور موضوع کے لیے صرف حوالے دے رہا ہوں بہرحال قرآنِ مجید کا جو تعلق ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ وہ اس مسئلے سے بہت بھی واضح ہو جاتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور صفت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذاتِ باری تعالیٰ سے جدا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات کا جذوے لا ینفق ہے کچھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآنِ مجید کا ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ لیکن یہ مسئلہ قرآنِ مجید میں خود بیان ہوا اور سورہِ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا وہ عظمت کا ماہیہ جیسے کہ وہ فی الواقع ہے اور جس کا کہ گویا کہ پورا ادراک ہمارے لئے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے لیکن ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پٹ جاتا اللہ کے خوف سے اور یہ بسالے ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں تدبر کریں سمجھیں ما لا يدرکو کلہو لا يدرکو کلہو اگرچہ بتمام و کمال عظمت قرآن کا فہم ان کے لئے ممکن نہیں ہے لیکن کسی درجہ میں تو کچھ انعکاس اس کا ہو جائے کچھ اندازہ ہو جائے انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے اس کی مناسبت سے کسی درجہ میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے کہ لَوَ انزلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَائِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اب اس آیت کو سمجھنے کے لئے سورہ آراف کی آیت نمبر 143 کو سمجھنا ہوگا اسی اصول کے تحت کہ قرآن کا ایک حصہ دوسر حصے کی تشریح کرتا ہے وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہِ تور پر طلب فرمایا تیس راتوں کے لئے جس میں بعد میں دس کا اضافہ کر کے وہ ایک چالیس رات کا ایک کورس بنا دن رات اس موقع پر جو مخاطبہِ الٰہی مقالمہِ الٰہی سے مشرف ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کی آتشِ شوق بڑھ کی اور انہوں نے بڑی جرت کر کے یہ درخواست کر دی ربِ ارے نی انظر علیک پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما مجھے موقع عنایت فرما میں تجھے دیکھ سکتا یہ ان کی وہ آتشِ شوق کا مسئلہ ہے لیکن جواب کیا ملا لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات سمجھانے کے لئے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے البتہ اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جمعو ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے یہ اگلی الفاظ کے اندر وضاحت ہے میں یہاں پہلے سے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لئے اگر وہ پہاڑ ہماری اس تجلی کو تجلی کسے کہتے ہیں جلا روشنی تو اللہ تعالی کی طرف سے کوئی خاص اس کے نور کا جب پرتو ہوتا ہے کسی شہ پر تو وہ اس کی تجلی ہے ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے اگر وہ اس کو جھیل جائے اپنی جگہ کھڑا رہ جائے تو تم سمجھنا کہ شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکو فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلْ اب یہاں وہ لفظ آگیا جب اللہ نے تجلی اپنی پہاڑ پر ڈالی جَعْلَهُ دَكَّمْ وَخَرَّمْ مُوسَىٰ سَعِقَا وہ پہاڑ ریضہ ریضہ ہو گیا اور حضورت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر جائے اب یہ بے ہوش ہو کر گر جانا جبکہ وہ تجلی براہ راست بھی نہیں ہے بل واسطہ ہے مشاہدہ جو کر رہے ہیں حضرت موسیٰ وہ بل واسطہ ہے تجلی پہاڑ پر ہے لیکن یہ کہ اس کا بھی بل واسطہ اس کا جو ہوا ہے اس کی جو تاثیر ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیونکہ اس کی تاب نہ لاسکے اور بے ہوش ہو کر گئے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تجلی ذات باری تعالیٰ تھی جس نے کوہ تور کو جلا کر بھسم کر دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا رزہ رزہ کر دیا اب ذاتِ الہی کے ساتھ جو تعلق ہے کلامِ الہی کا اور یہ صفق جو لاعین ولا غیر کے درجے میں ہے ذات کے ساتھ تو وہی تاثیر اس کلامِ الہی کی بھی ہے لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اس حقیقت کو اس دور میں میں اپنے مطالعے کی محدودیت کا اطراف کرتے ہوئے ارز کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک جس قدر پرشکوح انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے اسی کیفیت کو وہ شاید اس کی کوئی مثال نہ مل سکے فاش گویم آنچ درد المزمرست یہ کتابِ نیشت چیزیں دیگرست میں صافی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے فاش گویم آنچ درد المزمرست یہ کتابِ نیشت اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا یہ کچھ اور شئے ہیں چیزیں دیگرست اب وہ چیزیں دیگر کیا ہے وہی جو میں نے ارز کیا ذاتِ باری تعالی اور کلام کا صفتِ باری تعالی ہونا اس کے بنا پر جو مناسبت ہے جو قرب ہے جو مشابہت ہے اس کلام میں اللہ تعالی کی ساری صفات کا انعکاس موجود ہے یہ بات ریسے بھی سمجھ میں آتی ہے کوئی شخص درہ گفتگو کرے چند جملے جب وہ ادا کرے گا اپنی زبان سے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فہم کا اس کی دانش کا اس کے متعلق کا حدود عربہ کیا ہے اور اس کے ذہن کی سطح کیا ہے سمجھ میں آ جائے گی بات اس لیے کہ کلام جو ہے وہ متقلم کی پوری شخصیت کی اقاسی کر رہا ہوتی تاعت باجی راگ پایا چند جملے کسی نے کہا پتا چل گیا کہ یہ کس سطح کے آدمی ہیں علمی اعتبار سے معلوماتی اعتبار سے تہذیبی اعتبار سے کلچرڈ ہیں یا نہیں ہیں یہ ساری باتیں چند جملوں میں واضح ہو جائے تو اللہ تعالی کی بھی جملہ صفات کا اکس اس قرآن میں موجود ہے ان میں سے جن چند چیزوں کا ذکر اندامہ نے شیر میں کیا وہ جو سورہ حریر کی آیت تھے اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے اتنا ظاہر کے اس سے زیادہ ظاہر کوئی شیئے نہیں اور اتنا باطن کے اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی شیئے نہیں اسی لئے حضور سے جو منقول ہیں الفاظ کہ پروردگار انت الظاہروں فلیس فوقا کشائیو وانت الباطنوں فلیس دونا کشائیو یہی کیفیت قرآن کی ہے مثل حق پنہا و ہم پیداستو پنہا بھی ہے ظاہر بھی ہے جیسے ذات باری تعالی اور جیسے اللہ تعالی کی شان ہے جو آیت القرصی کے شروع میں آئی الحی القیوم مثل حق پنہا و ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو یہ قرآن جو ہے اللہ تعالی کی صفات کا ایک عکس اپنے اندر رکھتا ہے اس سے در آگے چلیے کلام کے بارے میں اب کلام الہی ظاہر بات ہے کہ صفت ہے اور صفت قدیم ہے اللہ کی صفات حادث نہیں ہیں اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے اور یہ جو کلام الہی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہماری زبان کے حروف و اسوات ہیں کلام الہی تو ان سے منزہ ہے مبرہ ہے مبرہ ہے ماورہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے ہماری زبانوں کے حروف و اسوات الفابیٹس جگہ جگہ تبدیل ہو جائیں گے انگلیزی کے کچھ اور ہیں مردو کے کچھ اور ہیں عربی کے کچھ اور ہیں کلام الہی ان تمام سے آگا عرفہ منزہ اور مبرہ ہے یہ کلام الہی جب بھی نازل ہوا ہے دائر بات ہے حضرت موسیٰ پر اگر کتاب اتاری گئی وہ بھی علم الہی سے آئی لیکن وہ عبرانی زبان میں آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے دو میں سے کسی ایک زبان میں اتاری گئی ہوگی یا عبرانی ہوگی اس لیے کہ شام کے جس علاقے میں فلسطین کے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی اور جہاں وہ دعوت و تبلیغ کے لیے گھومتے رہے اس کے عوام کی زبان تھی آرامی اور خواس کی زبان تھی عبرانی تو یا تو وہ بھی تورات کی طرح عبرانی ہی میں نازل ہوئی تھی یا آرامی میں ہوگی لیکن اب کوئی نسخہ نہ ہیبریو کا کوئی قدیم نسخہ دنیا میں موجود ہے نہ آرامی کا جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے انجیل کا وہ اس کا ترجمہ ہے لیٹن زبان کا ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے اصل کوئی نہیں بہرہار جب وہ کلام الہی محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا اب اس نے حروف و اسوات کا وہ جامع پہنا کہ جو عربی زبان کے ہیں یہی وجہ دیکھئے میں نے جو آیت سورہ حامیم یہ جو سلسلہ سور ہے اس میں سورہ زخرف کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی حامیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلْ لَكُنْ تَعْقِلُونَ ہم نے بنا دیا ہے اپنے اس کلام کو قرآن عربی اس کو عربی حروف و اسوات کا جامعہ ہم نے پہنا دیا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلْ لَكُنْ تَعْقِلُونَ کہ چونکہ مخاطب اول جو قوم تھی امیہین ان کی زبان عربی تھی لَعَلْ لَكُنْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم اس کو سمجھ سکو اب اس سے آگے چلیے اصل قرآن قرآن مجید کے تین مقامات سے معلوم ہوتا ہے اصل قرآن اللہ کے پاس ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے مصحف ہے مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس قرآن کی مصدقہ نقل ہے اصل قرآن کہاں ہے ایک جگہ فرمایا بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحِ مَحْفُوظ لوحِ محفوظ میں اصل قرآن وہاں ہے اسی طریقے سے اسی سورہ زخرف کی اگلی آیت کیا ہے ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا لیکن اصل قرآن کیا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيُّ الْحَكِيمِ حقیقت میں تو یہ اُمِّ الْكِتَاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے اور علی ہے بہت بلند حکیم بڑی حکمت والا یا محکم مضبوط حکیم کے دونوں مانئے ہیں اس تحکام بھی اسی حے کاف اور میم کے مادے سے بنا ہے کسی شے کا پختہ ہو جانا مضبوط ہو جانا اور اقل کی پختگی وہ حکمت ہے وہ دانائی ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے اصل قرآن کہاں ہے نوحِ محفوظ میں اصل قرآن کہاں ہے امِّ الْكِتَاب میں اسی کو کہا گیا ہے ایک اور مقام پر فِي صُحْفٍ مُقَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَحْرَةٍ بِعَيْدِ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَاً یہ قرآن اصل قرآن تو بڑے صحیفوں میں ان صحیفوں میں ہے ان صفحات میں ہے ان عراق میں ہے جس کی شان کیا ہے مُقَرَّمَةٌ ان کی انتہائی تعظیم کی جاتی ہے مُطَحْرَةٍ نَحَایت پاک صحیفِ فِي صُحْفٍ مُقَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ بَلَندُ بَعَلَا مُطَحْرَةٍ بِعَيْدِ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَاً ان فرشتوں کے ہاتھ میں جو بہت باعزت بہت اونچے درجے کے ان کے ہاتھوں میں ہے وہ لوگ ہیں جس کی تحویل میں ہے یہ کلام پاک فِي صُحْفٍ مُقَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَحْرَةٍ بِعَيْدِ سَفَرَةٍ اِمْ كِرَامٍ بَرَرَاً اب اسی کو بیان کیا ہے سورہ واقعہ میں فَلَا اُفْسِبُ بِمَوَاقِعِ النَّجُونَ تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ وَإِنَّهُ لَوْتَعْلَمُونَ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور اگر تم جان سکتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے بہت بڑی گواہی ہے جو ہم نے پیش کی اب تدریجاً اس کا انکشاف ہو رہا ہے یہ آج جو تصور ہے بلیک ہولز کا اس سے کچھ کچھ اندازہ ہوتا ہے یہ ستارے کہاں ڈوب جاتے ہیں بڑے بڑے ستارے نصیم منسیہ ہو جاتے ہیں ستارے نہیں پوری پوری گیلکسیز اس میں گم ہو جاتے ہیں وہ بقمریں ہیں بڑی بڑی گیلکسیز کے فَلَا أُفْسِبُ بِمَوَاقِعِ النَّجُونَ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ یہ قرآن ہے بہت باعثت فی کتاب مکنون اور یہ اس کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے یہ لولوئی مکنون کا نفذ آتا ہے قرآن مجید میں جیسے موطی ہوتے ہیں انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے لبیوں میں مخملی لبیوں کے اندر موطیوں کو اسی طریقے سے فی کتاب مکنون لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحَّرُونَ وہ صحیفے بھی بہت متحرہ تھے اور ان کو چھو نہیں سکتے مگر وہی جو انتہائی پاک ہیں ملائکہ مقربین جن کے قریب سے بھی ہو کر معاصیت یا گناہ کا کوئی تصور تک نہیں گزر سکتا وہ ہیں جو اس کو چھوٹے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیں ان کی تحویل میں ہیں یہ ہے وہ چیزیں جس سے اندازہ ہوا کہ اصل قرآن کہاں ہیں یہ جو ہمارے پاس صدر حقیقت یہ نقل مطابق اصل ہے مصدقہ نقل ہے اب اس میں میں آپ سے ارز کر دوں کہ ایک بہت خوبصورت بات ہمیں جو ملتی ہے تورات میں جو استثناء جو صفر استثناء ہے جو ٹرانمی اس کے اٹھارویں باب میں اٹھارویں اور انیسویں آیات جو ہیں اس میں ذکر موجود ہے میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آج بھی موجود ہے اول ٹیسٹیمنٹ جو ٹرانمی یا کتاب استثناء صفر استثناء اس کا اٹھارویں باب اس کی اٹھارویں اور انیسویں آیات جب چاہی جا کر دیکھتے ہیں میں ان کے لیے ان کے بھائیوں ہی میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہی وہ ان سے کہے گا یہ ہے جو پیشنگوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں وہ فرق ماضح کر دیا گیا اے موسیٰ تم سے تو یا تو ہم نے کلام کیا ہے یا تمہیں جو کتاب دی ہے وہ لکھی ہوئی دی ہے لیکن جو نبی تیری ہی مانند میں برپا کروں گا اب اس میں بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کے مشابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں صاحب کتاب وہ بھی تھے صاحب کتاب محمد بھی ہے صاحب امت وہ بھی تھے اور صاحب امت محمد الرسول اللہ تیری مانند صاحب شریعت حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نہیں تھے شریعت موسوی ہی کو نافذ کرنے کیلئے آئے تھے ان کی حیثیت دین موسوی کے مجندد کی تھی ویسے نبی تھے اللہ کے فضل و کرم سے نبی تھے اس میں کوئی شک نہیں رسول تھے لیکن یہ کہ ان کے کام کی نویت کیا تھی اس لیے کہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے اب بھی انجیل میں الفاظ موجود ہیں don't think I have come to destroy law the mosaic law جسے یہ کہتے ہیں شریعت موسوی وہ تم پر نافذ رہے گی تم اس کی پابندی کرو چونکہ صاحب شریعت رسول یا موسیٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام تو میں ان کے بھائیوں میں سے اب بھائی کون ہوگے دائے بات ہے بنی اسرائیل ان کے کزنز کون ہیں بنی اسماعیل بنی اسرائیلی تو جو بھی نبی ہے وہ انہی میں سے ہے ان کے بھائیوں میں سے تو بھائی تو ہوگا ان کا کزن ہوگا اب وہ کون ہیں بنی اسماعیل تو ان کے بھائیوں میں سے گویا کہ غیر اسرائیلی جو ان کے قریب ترین قرابت دار ہوں گے وہ بنو اسماعیل تیرے مانند صاحب شریعت نبی میں بھرپا کروں گا لیکن اس پر جو میرا کلام اترے گا وہ کس سکل میں اترے گا میں اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا اور پھر وہ جو کچھ کہے گا وہ وہی کہے گا جو میں نے کہا ہے اب اس کے حوالے سے ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے اور قرآن مجید کے دو اہم مقامات کی مداحت اس سے ہو جائے گی یہ کلام اللہ قرآن مجید میں اس کو قول جبرائیل بھی کہا گیا ہے کلام اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جب ادا ہوا ہے تو قول جبرائیل ہے اور پھر جب وہ محمد الرسول اللہ کی زبانی ادا ہوا تو قول رسول ہے قول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول اللہ بھی ہے قول جبرائیل بھی ہے اور قول محمد بھی ہے بایک وقت یہ بات دیکھئے سورت تکویل ازا شمس قویل رکھو انہو لقول رسول کریم زی قوة اندہ زی العرش مکین مطاعن سمامین وما صاحبكم بمجنول یہ یہاں پر حضرت جبرائیل کا ذکر ہو رہا ہے وما ہوا بے قول شیطان الرجیم محمد تک اس قرآن کو لانے والا تو وہ بلند پائے کا فرشتہ ہے یہ کوئی شیطان الرجیم نہیں ہے اس لیے کہ مکہ والوں نے کہہ دیا تھا ہو سکتا ہے کوئی بدروح آئی ہو محمد پر اور اس بدروح نے کوئی الٹی سیدھی بات سکھا دی ہو نہیں انہو لقول رسول کریم یہاں رسول کریم کون ہے حضرت جبرائیل انہو لقول رسول کریم زی قوة اندہ زی العرش مکین بڑی قوة والا اور جس کا بڑا اونچہ مقام اور مرتبہ ہے عرش والے کے قریب زی قوة اندہ زی العرش مکین مطاعن سمامین وہ فرشتوں کے مطاع ہیں فرشتے ان کی اطاعات کرتے ہیں فرشتوں کے سردار ہیں اور پھر ساتھ ہی پورے امین ہیں جبرائیل امین یہ حبلہ درز استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ کسی شیطانِ رجیم کا قول نہیں ہے اب یہاں اس سورہ تکویر میں قرآن کو قول جبرائیل تران دیا گیا لیکن سورة الحاق قابل چلیے اس کے آخر میں آتا ہے انہو لقول رسول کریم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنَ قَلِلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزیلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ یہاں اب رسول کریم تھی مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی شائر کا قول نہیں ہے کسی کاہن کا قول نہیں ہے یعنی جس کے زبانی یہ قرآن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے جبرائیل کا قول ہو کر تو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب لوگوں کے سامنے وہ قول محمد بن کر آ رہا انہو لقول رسول کریم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تَنزیلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ تو قرآن مجید کلام اللہ ہے پھر وہ قول جبرائیل بنا جب جبرائیل نے اور پھر وہ قول محمد بنا جب محمد کی زبان مبارک سے لوگوں نے اسے سنا اہلِ عرب نے سنا اور پھر وہ بات پھیلتی چلی گئی اب آخری بحث اس موضوع پر جو ہے وہ یہ ہے کلامِ الٰہی کی تین صورتیں ہیں جو قرآنِ مجید میں سورہِ شورہ کی آیت نمبر اکیابن میں بیان ہوئی ہے وَمَا كَانَ لِلِ بَشَرٍ أَن يُقَلِّمَهُ اللَّهِ کسی بشر کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لئے ممکن نہیں ہے نہیں نہیں اللہ کے لئے تو ہر شئے ممکن ہے لیکن کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے مخلوق ہے بشر ہے اب تین شکلیں آئیں تین صورتیں ہیں کلامِ الٰہی کی یا تو براہِ راشت اللہ وحی کرتا ہے بغیر کسی فرشتے کی درمیان میں ذریعہ بنائے ہوئے اسی کا نام الہام ہے اسی کا نام تحدیث ہے یہ غیرِ نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی محدث محدث نہیں محدث کے معنی ہے علمِ حدیث کا ماہر امام بخاری محدث ہے امام مسلم محدث ہے محدث تحدیث سے مفعول بنا جس سے بات کی جاتی ہے محدث اللہ بات کرتا ہے اللہ دل میں ڈال دیتا ہے القاہ ہو جاتا ہے الہام ہو جاتا ہے کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں براہِ راست دوسری سیکل کلام کی کیا ہے او منورائِ حجاب یہ ہمارے علم کی حد تک صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے استثنائی شان ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور موسیٰ کے ساتھ تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے فرق کیا تھا منورائِ حجاب پردہ تھا دیکھ نہیں سکتے تھے تب ہی تو ان کی وہ آتشی شوق بھڑکی تھی کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھوٹے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کلام بھی فرما رہے ہیں لیکن یہ کہ بات مجھے دیدار عطا کرنے کے لیے تیار میں لیکن یہ جو کلام ہے ہمارے علم کی حد تک براہِ راست اس دنیا میں حضور سے ہوا ہے میراج کے شم لیکن وہ ساتھویں آسمان پر ہوا ہے اس دنیا میں ہمارے علم کی حد تک یہ کلام براہِ راست منورائِ حجاب صرف حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی استثنائی شان ہے اور تیس راہ ہے اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِعِذْنِهِ مَا يَشَا یا تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کسی پیغامبر کو بھیجتا ہے جو وحی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے یہ تیسری شکل ہے وحی کی قرآنِ مدید اس تیسری شکل میں نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو جو الہام ہو جاتے تھے جو حضور کو القاہ ہو جاتا تھا جو آپ کے دل میں براہِ راست اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی وہ قرآن میں شامل نہیں ہے اگرچہ حضور کے خواب بھی سچے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے تھے شیطان کی آمیدش نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ بھی قرآن میں شامل نہیں ہے قرآن میں شامل ہے تیسری قسم کی وحی اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا پھر ہم بھیجتے ہیں ایک پیغامبر کو فرشتوں میں سے اللہ يستفی من الملائکة رسولم من الناس اللہ چل لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی تو فرشتے کے ذریعے سے ایک فرشتہ جو اللہ سے لیتا ہے اور رسولِ انسان پر پہنچا دیتا ہے اب وہ رسولِ انسان رسولِ بشر جو ہے وہ اپنے ہم نو ہم جنس لوگوں کو پہنچا تو اللہ يستفی من الملائکة رسولم من الناس یہاں وہی بات فرمائی اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَا پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے یہ کلامِ الٰہی کی یہ تیسری شکل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وہ ہے قرآنِ حکیم اب ایک اور بحث جو علمی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پر جو اس کا نزول ہوا اس کی کیسیات کیا تھی دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انزال بھی اور تنزیل بھی ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کو نوٹ کر لینا چاہیے لغوی اعتبار سے جان لینا چاہیے نَزَلَ يَنزُلُ کسی کا خود اترنا نازل ہونا اترنا انزلَ يُنزِلُ دفعتن اتار دینا کسی اور نے کسی شے کو دفعتن نیچے اتار دیا یہی مفہوم نزلہ کے ساتھ بے لگ جائے تو آ جاتا ہے با کے ساتھ نزلہ بہی یہ اتارنے کے مفہوم میں آئے گا لفظی ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ اترا اس شے کے ساتھ نزلہ بہی روح الامین اس کو لے کر نازل ہوا خود روح الامین فرشتہ علا قلب کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر تو نزلہ بے اور انزال اس کے معنی ایک ہی ہے لیکن اگلا لفظ تنزیل نزلہ يُنزلُ تنزیلت اس کے معنی ہے رفتہ رفتہ تدریجا نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے اتارنا جیسے عربی میں اعلام کہیں گے کسی کو کچھ بتا دینا باخبر کر دینا مطلع کر دینا بھئی مطلع کر دیا میں نے اب تم جانو تمہارا کام کو یہ اعلام کہلائے گا تعلیم کسے کہتے ہیں سکھانا درجہ بدرجہ دیکھنا اس کی استعداد کیا ہے آج یہ کیا بات سمجھ سکتا ہے میں اتنی درجہ تک سمجھاؤں اب کل میں اسے مزید سمجھاؤں گا پرسوں مزید سمجھاؤں گا یہ درجہ بدرجہ کسی شے کو سمجھانا یہ تعلیم ہے تو انزلہ ینزلو انزالن یہ ہے اتار دینا دفعتن اور نزلہ ینزلو تنزیلن یہ ہے تدریجن اتارنا اب قرآن مجید کے لیے یہ دونوں الفاظ مستعمل ہیں لیلت القدر اور لیلت مبارکہ یہ دو بھی نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں چونکہ اہم مضامین کم سے کب دو جگہ پر ضرور آتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہاں انزلنا ہے نزلنا نہیں ہے انزلنا ہے ہم نے اتارا اس کو لیلت القدر اب باقی صورت تو آپ کو یاد ہوگی وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لِيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنْ أَلْفِ شَانِ تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ كُلْ عَمْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْقَدْرِ لیکن یہ اہم مضمون قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے سورہ دخان کے شروع میں فرمایا حامیم والکتاب المبین اِنَّا انزلناه فی لیلت مبارکت اِنَّا كُلْنَا مُنزِرِي فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ اَمْرًا مِنْ عِندِنَا اِنَّا كُلْنَا مُرْسِلِينَ رَحْمَتًا مِنْ رَبِّكِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یہ لیلت المبارکہ ہے ایک ہی ہے لیلت القدر اور لیلت مبارکت ان دونوں کے لیے وہی انزلنا کے لفظ آیا لیکن یہ کہ سابقہ کتابوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا فرق واضح کیا گیا ہے مثلا سورہ نساء کی آیت ممبر 136 بہت نمائیہ ہے وہاں فرمایا گیا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُهِ اے ایمان کے دعوے دارو حقیقتاً ایمان لاؤ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے پہلے نازل فرمائی لیکن نازل کے لیے یہاں آیا حضور کے لیے وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ تنزیل کی شکل میں اور تورات کے لیے وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُهِ وہ تو دفعہاً واحداً لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گنے دی گئی تھی تو یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ یہ جو تنزیل ہوئی ہے حضور پر یعنی لیلت القدر میں جو رمضان مبارک میں ہے پورا قرآن لوح محفوظ سے کتاب مکنون سے ام الكتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سماع دنیا تک پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں سماع دنیا وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا کے وہاں سے اب یہ درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا چند آیتیں چند صورتیں پھر آیتیں پھر صورتیں یہ نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ پہلا مرحلہ انزال کا ہے پورا قرآن لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا ام الكتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سماع دنیا تک یہ ہے انزلا ینزلو انزالا انہا انزلناہو فی لعلت القدر انہا انزلناہو فی لعلت مبارکہ لیکن محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا اب تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن درجہ بدرجہ تدریجن یہ ہے تنزیل اس تنزیل کی حکمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور اس اعتبار سے کہ اہلِ عرب نے اہلِ مکہ نے احتراز کیا تھا کہ یہ پورا قرآن تو نہیں محمد ایک ہی مرتبہ پیش کر دیتے صل اللہ علیہ وسلم اس میں جو چیز مزمر تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں ہے یہ محمد کا اپنا کلام ہے تو کوئی شاہد دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اقدم اپنا پورا دیوان دے دے وہ تو ساری عمر میں تھوڑا تھوڑا آج غدل کہی کل قصیدہ کہا پرسوں کچھ اور کہا پھر وہ جمع ہوتا ہے تو وہ دیوان بنتا ہے اسی طریقے اس لئے یہ کر رہے ہیں اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو بیک وقت آ جاتا یہ تو ذرا محنت کرتے ہیں کچھ اس کے اندر اس کو اپنی محنت سے کوشش کر کے کچھ موضوع کرتے ہیں کلمات الفاظ اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ لے کر آ رہے ہیں اس لئے ان کا اعتراض نقل ہوا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً انہوں نے کیوں نہیں اترا یہ قرآن پورا ایک ہی بار یہ اعتراض تھا اس اعتراض کے جو جوابات دیئے گئے ہیں وہ نوٹ کیجئے کہ لوگوں کے حق میں یہ مفید ہے یہ پورے قرآن کا تحمل ایک وقت بھی کرنی سے یہ پورا قرآن تو ایک ہی مرتبہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمْ مَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا سورہ بن اسرائیل آیت ایک سو چھے یہ وہ قرآن ہے جس نے ہم نے ہم نے جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرق نہ ہو فرق توڑ دینا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کر دیا لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمْ تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو وقفے وقفے سے تاکہ وہ سہار سکیں سبھال سکیں بردارت کر سکیں وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اسی وجہ سے ہم نے اسے نازل کیا ہے بَتَرْزِ تَنزِيل بَتَرْزِ انزال نہیں بَتَرْزِ تَنزِيل وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمْ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ایک حکمت تو ہو گئی عوام کے لیے ایک حکمت خود رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم قَذَالِقَ لِنُصَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا حضورہ نوٹ کیجئے قلب محمدی کے لیے بھی اس پورے کلام کا ایک دم سہار آسان کام نہیں تھا یہ اس لیے یہ اسی سورہ الفرقان کی جو آیت کا میں نے ایک حصہ آپ کو سنا دیا تھا اسی کے اندر اس کا جواب آیا ہے اسی آیت میں آیت نمبر بتیس ہے یہ سورہ فرقان کی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً یہ اتراز ہے جواب کیا ہے قَزَالِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُوَانَكَ ہم نے یہ اس لیے کیا اے نبی کے اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ٹھہراؤ اور جباؤ عطا کریں یہ ایک دم اس کا اتر جانا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا بڑا بھاری بوجھ ہے ناقابل برداشت ہے تاکہ رفتہ رفتہ آپ کا دل اس کے اندر تقویت بڑھتی چلی جائے اور اس کا تحمل جو ہے اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے قَزَالِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُوَانَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اسی لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے وَلَا يَاتُونَكَ بِمَسَلٍ لَا جَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَحْسَنَ تَفْسِيرًا ساتھی فرمایا کہ یہ لوگ جو بھی اعتراض کریں گے ہم اس کا جواب بھی اور بہترین تعویل بھی آپ کو دے دیں گے اب اگلی بحث یہ ہے یہ قرآن کب اور کہاں نازل ہو یہ عام معلوماتی شئے ہیں اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت ہے بہت ضروری ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی بحث میں جبکہ قرآن کے سمجھنے کے جو اصول ہیں ان کو بیان کروں گا تو مضاحت سے بات آئے گی یہ کہ یہ عام معلوماتی ایک ہمارے ذہن میں خواہ کر رہنا چاہیے زمان و مکان کا کیا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ قرآن نازل کب ہوا ہمارا چونکہ عام طور پر جو معمول ہیں ہم تو جو کرسچین ایرہ ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر سارا حساب کتاب ہے تو سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل ہوا ہے 571 حضور کی ولادت کا سال ہے 571 عیسوی 610 میں آپ 49 سال کے ہوئے لیکن قمری حساب سے 40 کے ہو چکے 610 میں قرآن کی تنظیر شروع ہوئی اور 632 میں آپ کا انتقال ہوا 22 برس زمانی اعتبار سے نقصہ ذہن میں رکھئے اور اسے ہم اگر دوسرے حساب سے کہیں گے تو عام الفیل وہ جو عبرہ آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے وہ سال عربوں میں بہت مشہور ہو گیا تھا اور وہی سال حضور کی ولادت کا ہے تو عام الفیل ہی میں حضور کی ولادت ہوئی لہذا 40 عام الفیل میں قرآن مجید کا نظور شروع ہوا اور 11 ہجری تک یہ 23 برس بنتے ہیں قمری حساب سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ قرآن کا نظور 20 برس میں ہوا ہے اور اس میں وضاحت یہ ہے کہ پہلے تین سال اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو معمور کیا تھا حضور کی تعلیم دنیاوی اعتبار سے حضور نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی آپ امی تھے آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی اقزام نے ظانوے تلمس نے نہیں کیا کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی کہیں کوئی تحصیل علم نہیں کی لیکن اللہ تعالی نے فَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى اللہ تعالی نے جو کچھ انہیں سکھایا ہے جو علم انہیں عطا کیا ہے تو ایک روایت یہ ہے کہ تین برس تک اور اس کے بعد پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو 20 برس تک قرآن نازل ہوا لیکن وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سورہ علق کی آیتیں نازل ہو چکی تھی پھر تین برس کا وقفہ ہے سورہ علق کی آیتیں کیا ہیں جو پہلی وہی ہے اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم وہ یا کہ بسم اللہ ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیم کی اور جن گھرانوں میں یہ رواج ابھی تک چل رہا ہو بسم اللہ بچوں کی کراتے ہیں ایک تقریب کی شکل میں منقب کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ رواج تھا اب ہم چھوڑ چکے ہیں کہ جو تقریب بھی حضور کی اور صحابہ کی زندگیوں سے ثابت نہ ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تقریبات کا سنسرہ منقب کریں ما نعلیہ واصحابی ہماری تقریبات جو ہیں وہ بس وہی تک محدود رہنی چاہیے بہرحال وہ جو ایک چلتی ہے روایت چار سال چار مہینے چار دن کا بچہ یا بچی ہے تو بسم اللہ یہی آیتیں پڑھئی جاتی ہیں پڑھتو نہیں سکتا انگلی رکھ کر پڑھانے والا کوئی عالم دین بیٹھ جاتا ہے سامنے وہ نہا دھوکر بچہ یا بچی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو اب اس میں تو سارا پڑھنے پر زور ہے حصول علم پر زور ہے کسی تبلیغ کا حکم ہی نہیں ابھی رسالت کا کوئی تذکرہ کچھ بھی نہیں اس میں تو قیامت کا بھی کوئی ذکر نہیں اب اس کے بعد روایت یہ ہے کہ تین برس تک پھر حضرت اسرافیل دن رات حضور کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی تعلیم ہوئی ہے اور پھر تین برس کے بعد پھر وہی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اللہ عالم لیکن یہ کہ جب سورہ اقرار نازل ہو چکی ہے اس کی پانچ آیتیں تو وہ تین برس بھی اس کا وقفہ شمار ہوں گے زمانہ نزول پھر وہی تئیس برس رہے گا اسی کے ساتھ میں نے ارز کیا تھا کہ دوسری بات یہ کہاں نازل ہوا قرآن ایک نفذ میں تو یہ سمجھ لیجئے یہ حجاز میں نازل ہوا حجاز جزیرہ نمائے عرب کا ایک خاص حصہ ہے پہاڑی سلسلہ یوں سمجھ لیجئے اس کو ذہن میں رکھئے جزیرہ نمائے عرب جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف چوڑا ہوتا جاتا ہے شمال میں شام اور عراق کی طرف جاتا ہے تو وہ تنگ ہے پھر نیچے چوڑا ہو رہا ہے اس کا جو مغربی ساحل ہے جس پر جدہ کی بندرگاہ بھی ہے یمبو کی بھی ہے اس کے کہیں وہ ایک میدان شروع ہوتا ہے ساحل سے کہیں وہ بہت مختصر ہے کہیں خاصا چوڑا ہے اس کو کہتے ہیں تہامہ پھر ایک پہاڑی سلسلہ ہے اس کو کہتے ہیں حجاز یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نجد کہلاتا ہے وہ سطح مرتفع ہے پلیچو تو یہ تین حصے ہیں جزیرہ نمائے عرب کے جغرافیہ اعتبار سے اور حجاز کہتے بھی ہیں پردے کو حاجزن پردہ جو دو چیزوں کے درمیان ہائل ہو جائے تو یوں سمجھئے کہ یہ فلیٹ ہے نجد کا اور یہ فلیٹ ہے میدان یہ ہے تہامہ کا اور درمیان میں یہ پہاڑی سلسلہ کھڑا ہوا ہے تو یہ گویا کہ ان دونوں کو جدہ کر رہا ہے یہ حجاز ہے اس حجاز ہی کا شہر مکہ ہے اس حجاز ہی کا شہر مدینہ ہے اس حجاز ہی کا شہر تائف ہے اس حجاز ہی کی آخری ٹپ سمجھ لیجے تبوک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آغاز وحی کے بعد سے لے کر وہ اسی علاقے کے اندر پہلے آپ مکہ میں تھے قرآن مجید کے جو صورتیں اس دور میں نازم ہوئیں یا آیتیں نازم وہ مکییات کہلاتی پھر آپ نے حجرت کی اور حجرت کر کے جب آپ جا رہے تھے اس دوران میں بھی کچھ قرآن نازل ہوا اثناء حجرت میں پھر آپ مدینہ تشریف فرما ہوئے اب وہ ہم کہتے ہیں مدنی قرآن لیکن مدنی قرآن سارا مدینہ میں نازل نہیں ہوا آپ کبھی جا رہے ہیں کسی مہم پر کسی جنگ کے لیے قضوہ بدر کے لیے آ گئے ہیں تو وہاں جو آیات کے نازل ہو رہی ہیں وہ مدینہ میں تو نہیں ہو رہی ہیں براگ تقسیم تو یہی ہے مکی مدنی حجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا وہ مکی حجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی لیکن صرف مدنی کہنا صحیح نہیں ہے اثناء سفر طبوک اتنا طویل سفر ہے آپ کا اس کے دوران آتے جاتے قرآن نازل ہوتا رہا لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پورا قرآن حجاز ہی میں نازل ہوا ہے یہ تمام شہر یہ تمام علاقہ حجاز کہلاتا ہے ایک اور بحث جو ہم اسی اپنی پہلی نشست میں مکمل انشاءاللہ کر لیں گے وہ ہے محفوظیت قرآن کی بحث میں نے ارس کیا تھا کہ تین چیزوں پر ہمارا عقیدہ مستمیل ہے یہ اللہ کا کلام ہے نمبر ایک نازل ہوا محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے ہم نے کلام سے متعلق کچھ مباحث علمی گہرائی میں اتر کر وہ سمجھیں حضور پر اس کے نزول انزال اور تنظیل کے مختلف مراحل تو سمجھا اب اس کی محفوظیت محفوظیت کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ واحد کتاب ہے پوری دنیا میں واحد کتاب جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں چاہے وہ اسے اللہ کا کلام نہ مانے لیکن یہ مانتے ہیں کہ بین ہی وہ شیع جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے ظاہر بات ہے اگر تو اسے اللہ کا کلام مانے وہی مانے تب تو وہ مسلمان ہی ہو گئے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بہرحال محمد نے چاہے خود لکھا تصنیف کیا جو بھی کچھ کیا اس کو چھوڑ دیجئے لیکن جو شیع محمد نے اپنی امت کو دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں وہ شیع موجود ہے تو یہ محفوظیت قرآن کی جو ہے جبکہ کوئی اور دنیا کی کتاب اس کی مدعی ہی نہیں تورات والوں کا سرے سے یہ دعویٰ ہی نہیں وہ تورات تو گم ہو گئی تھی نبوکر نظر کے حملے کے وقت اس کے بعد سے دنیا میں تورات کا وجود نہیں ہے اور پھر سو برس کے بعد اپنی یاد ناشتوں سے مرتب کی ہے یہ تورات جو آج ہمارے سامنے انجیل کا جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں کوئی نسخہ جو ہے نہ عبرانی کا موجود ہے نہ آرامی زبان کا ہے دنیا کی کوئی کتاب نہیں جو دعویٰ کر سکتی ہو یہ قرآن جو شروع ہوتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْمَ فِي یہ دعویٰ دنیا کی کسی اور کتاب نے خود کیا بھی نہیں اس کی بھی جس قدر پرشکوح الفاظ میں علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے انہی کا حصہ ہے حرفِ اُورَا رَيْم نَي تبدیل نَي آئیَش شرمندہِ تاویل نَي اس قرآن کے کسی حرف میں کوئی تحریف ہو جانا نَي نَي امکانی نَي قطعی طور پر کسی لفظ کا بدل دیا جانا نَي نَي حرفِ اُورَا رَيْم نَي تبدیل نَي اس میں کسی کا شک پر مبنی ہونا نَي آئیَش شرمندہِ تاویل نَي اس کی آیت کوئی بھی ایسی نہیں جسے ترورہ مرورہ جا سکے یہ اپنی حفاظت خود کرتی ہے لَا يَاتِهِ الْبَاطِلُو مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا بِنْ خَلْفِهِ حَابِبَ سَجْدًا کی آیت نمبر بیالیس اس پر باطل حبلہ آور ہوئی نہیں سکتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم ہی نے یہ الزِّكْر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے جہاں تک پہلے ٹکڑے کا تعلق اس آیت مبارکہ کا اس میں تو تورات بھی آئے گی تورات کس نے نازل کی اللہ نے نازل کی انجیل کس نے نازل کی اللہ نے نازل کی اِنَّا نَزَلْنَا الزِّكْرَ اس کو اس قدر تحقید کے ساتھ کہہ کر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں لیکن اس موضوع پر اہم ترین مقام جو ہے قرآن مجید کا دو سورہ قیامہ کی یہ آیات ہے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْزَلَبِهُ جب قرآن نازل ہوتا تھا حضور جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے تھے یاد کر لیں مبادہ کہیں بھول جاؤں مبادہ کوئی لفظ جو ہے تمدیل ہو جائے یہ مشقت جو آپ جھیل رہے تھے اس سے اللہ نے روک دیا ازراہ شفقت اور محبت لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْزَلَبِهُ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا ہمارے ذمہ ہیں اس کو جمع کر دینا آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اس کو اور صرف جمع کرنا نہیں قرآن ترتیب قرآن ہوتا ہے پڑھا جاتا ترتیب سے یعنی ترتیب نزولی یہ بعد میں ہماری علیہ دا بحث بھی آئے گی کہ ترتیب نزولی اور ہے ترتیب مصف اور ہے یہ ترتیب بھی ہم کروا دیں گے یہ بھی ہمارے ذمہ ہیں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا فَهِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا پھر جب ہم جس ترتیب سے پھر آپ کو پڑھائیں اسی ترتیب کی پیروی کیجئے یہ جو ہے کہ قرآن کا جمع اور تدوین یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی زمانت لی اور اس کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی زمانت سے ہے اس اعتبار سے محفوظیت قرآن کی یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَزْلِقِ الْحَكِيمِ موسیقا